سلام علیکم و ناظرین میں ہوئی شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ای ڈیسٹرل نیوز چینل اور یہ نظر ڈالتے ہیں آج کی بریکنگ نیوز پبلک ویل فیر سوسائٹی پاک پتن کے زیرے تمام انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر دس دسمبر کو ڈپٹی ڈریکٹر ویل فیر ارشاد موسن صاحب کے آفیس میں ایک پور وقار تقریب کا انحقاد کیا گیا تقریب میں مادور افراد میں ویلچیرز اور واکرز تقسیم کیے گئے عالمی انسانی حقوق کے دن پر پاکستان سوشل اسوسییشن کے مرکزی سیکٹری جنرل حکیم لطف اللہ ڈاکٹر پروفیسر امیر حمدہ ورق پبلک ویل فیر سوسائٹی کے فنانس سیکٹری پروفیسر عمر گڑو اور ڈپٹی ڈریکٹر ارشاد موسن نے اپنے خطابات میں کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں ہر سال دس دسمبر پوری دنیا میں انسانی حقوق کے آرکنے کے طور پر منایا ہے سوشل ویلکھر ڈیٹریکٹر ہونے کے ناتے بیسی خطابات میں اس کا سیکٹری میں پورے ڈسٹرنگ میں جو معاملہ کاملہ ہر سال اور اس کی ایک تقریب بڑی اچھی اور شاہر نشان کرتے ہیں اس سال ہمیں ڈپارٹمنٹ اور ڈوارمیٹری طرف سے انسیکشن سین کی کوویڈ کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے جوہر لیمٹیڈ بلکل بہت ممتون سطح پر یہ تقریب ہے نکار کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم نے بلکل ایمٹیڈ یہاں گیا ہے تو میں اب اگر تمام دوستوں کا شکر بزار ہوں کو تشریف لے کیا ہے نحمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم حمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مجھے انتہائی خوشی بیسر ہوئی کہ ہماری پبلک ویل فرس سوسائیٹی جو حال ہی میں ایکٹیو ہوئی ہے ان کے پریزنٹ سرپرست جناب زمان کمر صاحب انہوں نے کچھ ہمارے معلول افراد کے لیے ویل چیز بھیجی ہیں کچھ واکر بھیجیا ہیں اور دیگر بھی انشاءاللہ سلائی مشینز اور کڑائی سلائی کے وہ جو ضروریات ہیں یہاں پہ انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کے لیے ان کے پروگام ہیں میں ہمارے یہاں پہ عمر بھائی تشریف فرما ہے تو ہمارے پروفیسر امیر حمزہ صاحب تشریف فرما ہے یہ سارے دوست جو ہے وہ سوسائٹی کا حصہ ہے میں ببارک بات پیش کرتا ہوں اور میں استدا کروں گا کہ یہ جو سلسلہ ہے ہمارا معلول افراد کے لیے یہ جو سارے چیزیں ہم پر لائیں بہت آسم ٹھیکے سے سائیکل ہو سکتا ہے یہ سلسلہ کسان کے دور پر آج ایک شخص معلول ہے اس کو ضرورت ہے وینڈ چیر کی یا اس کو واقع کی چیر ہے ہو سکتا ہے تین ماہ بعد وہ بحال ہو جائے تو وہ چیز وہی پہ ڈھل سڑ جائے گی ضائع ہو جائے گی محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد حضور افراد کے لیے وینڈ چیز بھیجی ہیں کچھ واکر بھیجا ہے پیج دوائے ہیں اور دیگر بھی انشاءاللہ سلائی مشینز اور کڑائی سلائی کے وہ جو ضروریات ہیں یہاں پہ انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کے لیے ان کے پروغام ہیں میں ہمارے یہاں پہ عمر بھائی تشریف فرما ہے تو ہمارے پروفیسر امیر حمزہ صاحب تشریف فرما ہے یہ سارے دوست ہیں وہ سوسائیٹی کا حصہ ہے میں بہارت بات پیش کرتا ہوں اور میں استداء کروں گا کہ یہ جو سلسلہ ہے ہمارا مہدور افراد کے لیے یہ جو سارے چیزیں ہم پروائی تھی بتاتا ہوں مجھے میرے پاس کئی شہر بڑی تھی تو ایک ریپی آئیو نے کہا کہ لازمی آپ دے دیں میں نے کہا کہ ہم کو برمت کرا کے دیتا ہوں میں نے کہا کہ جی میں خود ہی قرال ہوں گی آپ مجھے دے دیں وہ پتہ جلا دو گھنے پر کبھاڑی کو سن جائے بیٹھتی تو ان چیزوں کی اوپر بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ضرورت مندوں کو دے سکیں جب ہمارے پاس اپلیکیشن آئے تو ہم اس کو واج بھی کر سکیں تو ان دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں عمر غلو صاحب کا ہمارے مائد نبور صاحب کا پروفیسر عبیر عبدہ صاحب کا خصوص زبانہ نبور صاحب کا کہ ہمیں وہاں سے بیرون ملک بیٹھ کے بھی اپڑے ضرورت مند پاکستانی ہیں ان کو وہ فراموشنی کرتے ہیں پچھلے دنوں نے کالج میں سیکڑوں لوگوں کو یونی فارم تک سید کی اپنے رشیر ملدہ صاحب کی نگانی میں باشا اللہ یہ بڑی انتہائی مشہی ہوئی ہے کہ ہمارے اندر پولک ویل ایفر سوسائیٹی ایکٹیویٹ ہوئی ہے دوبارہ یہ بہت آسمت لیں گے ہماری عزت بھی بنے گی اور پاک پتن میں جو اگلوکار ہے اس میں بیدھ جائے گی انسانی حکوم کے حوالے سے آج کا جو دن ہے پوری دنیا میں سڈیبریٹ کیا جا رہا ہے تو ہم اگر اس انسانی حکوم کو اکائی سے شروع کریں جس طرح ہمارے ڈیوٹی ڈریکٹر سوشل ویل فیر جلاب فرما رہے تھے کہ دنیا میں جنگیں نہیں ہوگی تو میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو اپنی اکائی سے شروع کرنا چاہیے کہ ہم یہاں مقامی سطح پر اپنے جو رہیے ہیں اپنے اڑوس پروس میں اپنے اداروں کے اندر اپنے پاکستان کے اندر سوبوں کے اندر جلے کے اندر ان کو اگر ہم اسوہ حسنہ صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہم اپنا لیں میں سمجھتا ہوں کہ جو انسانی حکوم اس وقت عالمی سطح پر روشناز ہے وہ ہمارا خطبہ حجتن پیدا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ہمیں چند لقات دیئے کہ ہمارا جو ایک دوسرے کا خون ہے وہ ہمارے اوپر حرام ہے ایک دوسرے کا جو مار ہے وہ ہمارے اوپر حرام ہے ایک دوسرے کی جو عزت ہے اس کی طرف دیکھنا وہ حرام ہے یہ چند بنیادی چیزیں جو ہیں خواتین کے جو حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں تو ہمارے لئے یہ بحصیت مسلم مسلمان حضور نبی کریم کی جو زندگی ہے اسوہ حسنہ ہے صیرت نبی ہے ہم نے اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورتیں ہم آیادہ کریں قرآن مجید کو حدیث مبارکہ کو ہم اس کی حوالے سے اس کو پڑھیں اس کی سٹڈی کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اپنائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جو حقوق ہیں حقوق اللہ جو ہے جماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے وہ کہیں پہ مسٹیل کی ہو جائے گی تو اس کی درگزری ہو سکتی ہے لیکن جو انسانی حقوق ہیں جو ہمارے ایک گوشے کے غاہر سے ہیں تو اس کو فائلیڈ جانا وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں اس کی معافی اس صورت پر اتتی ہے جب وہ شخص ہمیں معاف کرے گا تو سب سے زیادہ جو میں سمجھ دوں ہمارے پاس فقدان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تربیت نہیں ہے ہمارے اداروں کے اندر کی تربیت سب تو پہلا تو میں قبلت ویل فیر سوسائٹی تھے عمر قدو صاحب نو بہت ہی بات بات نے آگا کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی سوسائٹی مردہ سوسائٹی نو زندہ کر کے تھے واقعی ایک ویل فیر دا جینون کا مجھے رہا ہوں شروع کیتا حالانکہ انجیو ازداد صورت اب وہ کچھ اور ہے لیکن یہ ایک مطلب اس طرح دی میں سمجنہ کے مجھلی انجیو نہیں جس طرح دی خدمت کر رہے نو اور یہ بہت اللہ تعالی نو عجر عطا کرے گا دوسری گزارش یہ ہے بھی انسانی حقوقت آج دن ہے اور حکیم صاحب نے بھی لیتے گفتگو فرمائی بانی اور سرپرست اعلی زمان کمر صاحب تو تین دسمبر کو بھی ایک یہاں پر ایونٹ ہوا تھا تو اس میں پرسیاں جو تھی ویلچے ہو تقسیم کی گئی تھی ساتھ واکنگ سٹینڈ تھے تو آج بھی ہے اور آئندہ ایک اور جو فنکشن ہونا ہے خواتین دن کے حوالے سے وہاں اس میں ہم انشاءاللہ کچھ جو خواتین ہیں بیوہ یا ضرورت مند ہیں ان کو ہم جو سلائی مشین یا کڑھائی سلائی کے حوالے سے جو ان کی ضرورت چاہی ہوگا وہ انشاءاللہ ہم پروائیٹ کریں اور یہ سسرہ انشاءاللہ چلتا رہا ہے حکومت سارا کچھ پورا نہیں کر پاتی جو سپیشل افراد کے حقوق ہیں ایک سال پہلے پبلک منفر سوسائٹی کے جو سرپرستیالہ ہیں کمر زمان صاحب نے اپنی جیو سے اسی وقت دو وائٹ کین کے لئے پیسے دیئے اور وہ دو وائٹ کین سپیشل افراد کے لئے مجسر ہوئی ابھی ہمارے آفیس میں کئی سپیشل ویڈ چیئر کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم نے ڈاکٹر راب نواز صاحب کے ذریعے جو پبلک منفر سوسائٹی کے چیئرمین سر مسعود صاحب ہیں ان سے رابطہ کیا اور پھر کمر زمان الحمدللہ انہوں نے ہمیں ویڈ چیئر کا وعدہ کیا ہے تین دسمبر معظوروں کے عالمی دن کے موقع پر ہمیں ویڈ چیئر سنو نے چاند ایک مہیا کی آج دس دسمبر جناب میں ڈسٹک پاک پتن کا مہمبر ہوں انسانی فقوق کا انسانی منسٹری جو پنجاب کی ہے انہوں نے مجھے اور جوے سوترہ صاحب کو یہاں نمیدہ مقرر کیا ہے میں نے سب کچھ سنا سیکٹی صاحب نے بہت اچھا انتظام کیا ہمارے جو ممبر ہیں انسانی حقوق کے میں سیکٹی صاحب سے پھر پیل کروں گا یہ معاملات بہت ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں میں سن رہا تھا پہلے ہم اپنے پاکستان میں ہم جو شہری ہیں اپنے حقوق خود نہیں پورے کر سکتے دنیا کے ملک میں آپ باہر کے ملک کی بات کریں تو باہر کی ملک میں ایک کتہ مر جاتا ہے روڑ پر اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں انسانیت یہی ہے ہمارے ملک میں یہ ایسا ایک قانون پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے ملک میں روڑ پر انسان مرا پڑا ہو تو کسی کی جرت نہیں اس کو دیکھ لے گی کیوں کہ ہمارے قانون کی فاضت نہیں ہوتی اصل حکوم قانون جو وہ نہیں صحیح استعمال ہوتا جو دیکھنے والا وہ بتائے گا پولس کو پولس اس کو لے کر چل پڑے گی ڈرتا نہیں بھائیو حقوق آج ہماری منصف بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَانِ تَقْوِيلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ وَصَدَقَ عَرْسُ الْمَنِينَ منزل سے آگے پڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریات و سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر پہلے تو میں تمام جتنے بھی میرے سینئر سوشل ورکرز ہیں جتنے بھی سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں پر انوائٹ کیا اور اس کے بعد پبلک ویل فیر سوسیٹی پاک پتن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے پاک پتن میں بھی ایسی سوسیٹیز کام کر رہی ہیں بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے سینئرز ایسے کام کر رہے ہیں ہمارے جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں حکیم لطف اللہ صاحب اور اس کے علاوہ حمزہ صاحب اور ڈپٹی ڈریکٹر صاحب ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں حکیم صاحب نے پہلے بھی گفتبوک کی تھی انسانی حقوق کے بارے میں میں ان کو فالو کرتا ہوں بلکہ میں انہیں اپنا ایڈیل سمجھتا ہوں حکیم صاحب کو تو سب سے جو بڑا حق ہے جو میں اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ دیکھ رہا ہوں یا اپنی کام عمر میں میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ فوخاس ہو جاتا ہے لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو خود اچھے کپڑے پینکتے ہیں اچھا سوچتے ہیں لیکن ان کے اندر عمل نام کی چیز کام پائی جاتی ہے جیسے کہ اقبال فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جنہ بھی یہ کھا کی اپنی فطرت پر نانوری ہے ناری اور ہومن آئٹس ڈے کے حوالے سے میں نفٹی ڈیکٹر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دس دسمبر کے حوالے سے ایک اچھا ڈے منعقد کیا والسلام